کہ what is the future of عمران خان کال جب الیکشن ہو جائے گا الیکشن کے بعد اگر ریزلٹ اسی طرح آ گیا ان کے ازاد ممبر جیت بھی گئے وہ گورنمنٹ پھر بھی نہ بنا پایا ان کے ازاد ممبر ٹوٹ بھی گئے عمران خان نواز شریف صاحب کی طرح ڈیٹھ دو سال بھکتا کے ڈیل اور اس طرح کس چیز کو مینج کر کے واپس آ جائیں گے یا ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ will remain there جو کا ایکچول سینٹنس ہے یہ سوال تو اگر آپ ساد رسول صاحب سے پوچھتے تو قانونی نقاط کو زیادہ بہتر جاتے ہیں میں سیاسی پوائنٹ آف ویو سے اسے تو سناؤ گی کلکولیشن کروں گا بھی وہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے تو جو نواز شریف صاحب کا جو سٹیٹس ہے مجھو تمران خان صاحب اسی طرح ان کی کم بیک ضرور ہوگی میں تو ڈیٹھ سالی جیل میں رہیں گے لیکن اس پہ ایک بات دوسری میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل پی ٹی آئی ہے یا وہ جیل میں ہیں یا رپوش ہے جو اس وقت آپ کو میدان میں پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی نہیں اس کو آپ مانتے نہیں امران خان کا فیچر میرا خیال یہ ہے میرا ایک دوستہ اس کی بیکری تھی دقسان میں چلی گئی تو آت دفعہ جاتا تھا پوچھتا تھا کیسا حالے کہتا ہے میرے ستارے گردش میں ہیں تو امران خان کے ستارے اس وقت گردش میں ہیں کب نکلتے ہیں اس گردش سے اور وہ گرد بھی ہے کچھ وہ کب دور ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی اگلے پانچ سال کے لیے یہ کہنا کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں یا ان کو وہ اجازت ہوگی کہ ڈی چوک کے اوپر بیٹ جائیں دھرنے دیں یا ایون جیل سے باہر آ رہے ہیں جیل سے باہر آ جائیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے جیل سے باہر آ گئے تو حکومت چلنی مشکل ہو جائے گی میں پہلے بتاہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ بھی ایک ارادے کے ساتھ آئے گی کہ حکومت کرنی ہے جو ان کے پیچھے ہیں اور اس وقت میں سمیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی حکومت بنے مل کے ہی کٹھا چلنا ہے اس کے بغیر پاکستان کے مسائل حال نہیں وہ تو مل کے چلنا ہے وہ تو بات پہ ہو گئی اس میں عمران خان کہیں نہیں آ رہے دور دور چوہ جیلی صاحب ایمار رائٹ اور راؤں بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں حالات اور واقعات کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب کو جیل کے اندر پتہ ہے انہیں یقین ہے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا دیکھیں یہاں پر جس طرح ہوئی کہ عمران خان لڑ پڑے ڈی جی آئی سائی کی تائیناتی پر تو چینج ہوں گی تو اب دعا مانگے عمران خان کے نواز شریف یا جو بھی آئے گا پرائمسوں لڑ پڑے ہو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں سے باب بند ہو گیا راستہ نکلے اور حکومت درست میں سمجھتا ہوں کہ حکومت مضبوط پڑنی چاہیے پاکستان آگ کی طرف چلے چاہیے اور اگر کوئی گربر کرنے کی کوشش کی گئی تو کسی سیاسی لیڈرشپ کا ان فیسنوں سے کوئی تلقی ہوتا ملکی پروسپیلٹی اور سٹیبلٹی جو ہے اس وقت اس سے ایکویلائز کی جائے گی کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہے پانچ سال تاکہ حکومت سٹیبلائز رہے دیکھیں عمران خان صاحب کو جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں وہ ابتدائی عدالتوں سے ہوئی ہیں انتہائی عدالتوں سے نہیں ہوئی ان کے پاس ابھی ان کا ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی اور جو ان کے ٹرائلز ہوئے ہیں کئی ان میں بہت سے خلا ہے بہت سے کمیاں ہیں جو جب وہ لڑیں گے ہائی کورٹ میں جا کے اور سپریم کورٹ میں جا کے ان کو ریلیف مل سکتا ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سزا ہوئی تھی یعنی انتہائی عدالت وہ ناہل ہوئے تھے سپریم کورٹ سے لیکن وہاں سے دیکھی آپ نے ایک منظر بدل گیا اب بھی منظر کبھی یقصہ نہیں موسم یقصہ نہیں رہتا یہ منظر تبدیل ہونا ہے شامی صاحب لیکن نواز شریف صاحب کے جرائم کی فیرست اتری لمبی نہیں جتنی عمران صاحب کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ڈیڑھ تین سے چار سال منظر چینج ہوا تو ان کو کتنے لگے گا منظر چینج ہوئے ان کو بھی اتنا عرصہ لگ سکتا ہے دیکھیں اس وقت ان کو اپنی عدالتوں سے ریلیف مل سکتا ہے کچھ سزا کاٹنی پڑ سکتی ہے کچھ ریلیف مل سکتا ہے کوئی اپنی حکمت اعملی وہ بھی بدل سکتے ہیں کوئی آگے ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے رویے میں تبدیل لاسکتے ہیں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے ملک کے اندر سکون آنا چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پولٹیکل پارٹیز کے پوائنٹ ریگو سے سکون تو تب ہی جب عبران خان اندر لے نہیں نہیں کسی کو آپ مستقل جیل میں رکھ کر کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے ساتھ صاحب تو جس طرح شاپی صاحب نے کہا یہ ابتدائی سزائے ہیں انتہائی نہیں ہیں تو آپ تو لائر ہیں جب کوٹ اوپن ہے تو اگر نیچے سے فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے مطلعے غلط بھی ہو گیا تو اوپر سے کوئی انصاف مل جائے گا پھر وہ جلدی باہر آ جائیں گے میرا خیال سے بلا وجہ آپ کو کہتا پھر ادار پانچ سال اندر ہوگا تو نواز شریف صاحب کو سکون رہے گا اگر وہ پرائم میسٹر بنتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنی قانون کی پاسداری کی گئی ہے اور جتنے کریکٹ فیصلے اور جتنا زیادہ ڈیو پروسس فالو کیا اور جتنی زیادہ ایویڈنس ہم نے دیکھی کے پیش کی گئی عمران خان صاحب کے فیصلوں کے خلاف کیا سکم ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح جو پروسیکیوشن کے ہمارے ادارے ہیں جس طرح انہوں نے بہت اچھی کارکردگی ماضی میں کی تھی اس دفعہ بھی کی ہوگی اور اپیلوں میں چیزیں اپھوڑ لوں گی میں صرف لیکن اتنی مزارش اور میں سیاست جی مجھے امید ہے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا دل اپنے وزیراعظم کے ساتھ دلکھتا ہے دلوں کے وزیراعظم کے ساتھ اپنے اپھوڑ لوں گی ان کے دو استادیں بہترم ہیں ایک جمعہ کی جسس بننے والے ہیں ایک جملہ جسس بننظر علی شاہ ایک جملہ کہہ دوں یہ زیادہ پہتر بات کر سکتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں شامی صاحب ہم نے میں شامی صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے تھوڑی سی بات آگے چلاوں گا کہ تاریخ کی کتابوں میں ہم نے سنا ہے کہ دوہزار دو میں ایک پلٹیکل لیڈر کو عمر قید ہو گئی تھی دوہزار سترہ کے اندر چودہ سال مزید قید ہو گئی تھی دوہزار اٹھارہ میں لائف ڈسکولیفکیشن ہو گئی تھی وہ ہمارے انشاءاللہ تعالی پرسوں کے وزیر آزم ہوں گے تو یہ فیصلے کتا جاتے ہیں یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ آپ ہولڈ کریں گے اپیلٹ عدالتوں تو یہ جو اس کا مطلب عمران خان پانچ سال اندر رہے ہیں جیل میں آپ کے آپ کے حساب سے جو آپ فیصلے آپ ہولڈ کروارے ہیں سپریم کورٹ سے بھی میرے خیال میں تجھے اگلے انتیس سال جیل میں رہیں گے پانچ سال تو اچھا آپ ساتھ ساپ گولڈر موقع آپ سے جاننے کا یہ سزائیں جو ہی کاؤنٹ کس طرح ہوں گی کٹھی کاؤنٹ ایک کاؤنٹ کی جائے گی یا ساتھ سال والی چودہ سال والی یہ ساری پلس ہوں گی دیکھیں قانون کی ریگلر منشاہ تو یہ ہے کہ یہ سزائیں ساری کنکرنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ ایک دس سال چلتا ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ سال چلتا ہے ساتھ ہی چودہ سال چلتا ہے لیکن ہم نے قانون کی بہت سی تشریح ان کیسز میں اور طریقے سے ہوتی دیکھی تو مجھے امید ہے دعا ہے کہ ہائر کورٹس اس کو اکٹھے نہیں پڑیں گی اس کو کوئی ستر اسی سال کے اوپر لے کے جائیں گی ستر اسی سال پہ یہ تو ان کو بھائی بھڑا جللات صاحب ہوتے ہیں ساتھ سال صاحب رانکھان گلے آئیسا میں بھی آئیسا آپ کو مدانگار ہو چکے ہیں مدانگار ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ آپ یا مذاقرات میں ان کو بلائیں یا حسب حال میں اب دیکھیں وہ میں شیر پیش کرتا ہوں کی خدمت میں شامی صاحب میں مجبوری میں شیر کہ میں کرتا ہے میرے بھائی آپ کیوں چاہتے ہیں شامی صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ میں گمراہی کیوں ہجر کے شکوے کرتا ہے کیوں درد کے رونے روتا ہے آپ عشق کیا ہے تو صبر بھی کر اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے فل ہاؤس کلائپ ہے تو بھائی آشقوں کے لیے کیا پیغام ہے کل کا حقاظ صاحب آپ کو تو میرا سمجھ آگی مجھے آپ نے کیا کرنا ہے آپ یا تو آئی ایم ایف کو جوائن کرنے لگیں یا آپ کے لئے حکومت کی کوئی ٹیم کو جوائن کر لیں کیونکہ آپ کی باتیں بڑی شیم ہیں میریٹ پہ بات کرو کوئی تو میریٹ سے نکلے نا یہاں سے ہر بندہ ہی یہاں پہ تو ہے وہ تو کیوں جی رسول صاحب میریٹ پہ ہی کوئی نہیں جی 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 انہیں نہیں کیا کہا رہا ہے لیکنی صاحب جیسے لوگ مرشی ٹیم کا حصہ بننی چاہیے جو سوال ان سے پشکتا ہے تحریکت صاحب نے نراز ہو جائے جی شامیل صاحب اس کیا رہا چاہیے بلے بلے کون تھے دکٹر صاحب یہ دکٹر صاحب بن جائے گی یہ وہ دکٹر وہ معیشت کے دکٹر ہیں اور یہ سیاست کے دکٹر ہیں بھائی میں تو طریقے سوال انراز ہو جاتے ہیں میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو پانچ سال جیل میں رکھیں بلکہ سال صاحب نے چھاسی سال کر دیا میں تو کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پرسپیکٹیو سے اگر وہ پرائیم ایسٹر بنتے ہیں تو وہ یہی سوچ رہے ہوں گے ان کی خواہش بھی یہ ہوگی پتہ نہیں کس کس کے آگئے کہ بھائی اگر مجھے حکومت چاہیے پانچ سال میں نے اگر حکومت کرنی ہے تو یہ پانچ سال جیل میں رہے یہ ان کی خواہش ہے پتہ نہیں کتنی پوری ہوتی